پکبوسہ کشمیر میں 228 وے روز بھی بربریت کا بازار گرم ہے معمولات زندگی بدستور مفلوج ہیں ادھر کرونا وارث سے متعدد کشمیری متاثر ہو چکے تہم انہیں تبیہ سہولیہ تک محصر نہیں کھانے پینے کی اشاہ کی شدید قلت اور عدویات کی ادم دستیابی جیسے مسائل میں بھی کمی نہ آسکیں انسانیت سوز مظالم پابندیوں اور پکر دھکر میں تیزی کے باوجود کشمیریوں کی ہوسٹے بلند ہیں وادی کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کرنا غیر انسانی لوگ ڈاؤن اور مواصلاتی بندش کے باعث مسلسل 228 وے روز بھی معمولات زندگی بدستور مفلوج ہیں سرکیں سنسان وادی میں دکانیں کاروبار تعلیمی مراکز بند ہیں اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں قابض بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن کر رکھتی ہے دوسری جانب کورونا وائرس نے مظلوم کشمیریوں کو بھی اپنا شکار بنا لیا ہے متعدد متاثرہ افراد علاج و موالجے کے لیے طبی سہولیات تک میں اثر نہیں خوراک اور عدویات کی قلت بھی برقرار ہے جس کے باید صورتحال مزید تشریشناک ہو چکی ہے بھارت میں مظلوم کشمیریوں پر ظلمہ بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے اور ہزاروں کشمیریوں سمیت مقبوضہ وادی کی سیاسی قیدت کو بھی جیلوں میں بند کر رکھا ہے بہادر کشمیریوں کی بڑی تعداد انسانیت سوز مظالم اور تمام ترپابندوں کے باوجود اپنے حقوق کے لیے قابض فوج کے خلاف آواز بلند کیے ہوئے ہیں تاہم اقوام عالم کی مجرمانہ خاموشی تاحال برقرار ہے